پندہ جی بولے جیسے سن بس سن نے دیکھ ہو جائے تو چھے مہینہ میں نکریا ہے بھگوان نے ایک مہرور چڑھا دائی پندہ جی بولے جیسے رتو کو لیکھانے لگا تو تین مہینہ میں مہورت بنجے ہے بھگوان نے ایک مہرور چڑھا دائی کنیہ نے جب بھدرا بیٹھ رہی ہے تو ایک مہینہ میں بنجے ہے بھگوان نے پوری تھیل گئی چڑھا دائی پندہ جی بولے بتاؤ کب کو چاہنے کب کو چاہنے یہ سہی ہوت مراج ہر کے مہینہ او 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 ایک گاہوں میں کاب ہاؤ کہ پندہ جی رہتے ہیں ان کے موڑا کو ناؤ تو سنتوس پورے گاہوں کے وہاں رہتے ہیں سو بے کھیل رہے ہونے ان سے مرگاو رہے گدہ مونی مونوں سے سو گاہوں بھر کے پہنچے پندہ جی بولے گروہ بابا گدہ مرگاو پندہ جی بولے سرب ناؤ سرب ناؤ سرب ناؤ سرب ناؤ سرب ناؤ سرب ناؤس وہلی مراج بچائے لی پوری پاہوں پر ہیں وہلے سونے کو گدہ دینے پر بنواکھے سونے کو گدہ لگے ninguna کو سرب ناؤ سرب рис سبھی سمری صلاح کرن لگے وہلے گئے وہلے پندے دے بھی سونے کو گدا وہلے دوسرے گاہوں کی مہراج کو دینے پر پندہ جی بولے گئے بولے آپ میسند ہو سبیہت ہو Zapto میں بھی کچھو ملانے پر ہے پندہ جی بولے رکھ جائے یہ سال کو پترہ لگاؤ بہتر سے دوسروں پترہ لے آئے بولے جو لے کہ جو سنگ میں ہوئے سنتوسہ سو گدا مارنئی کا اخدوسہ فرکو اخدوس نے کہا اگر سنتوس ہے صبح صبح اند بابا نے بلایا مہورت سودا گیا کارتک سودی اسٹمی تین دل کا مہورت نکلا نند بابا بولے پندہ جی اتنے جلدی کیوں سے تیاری ہو جے پندہ جی بولے تو ہم آنگے کو دیکھا تو بھگوانوں نے تھیلیا کی کہہ دیں اب بھائی وہ تاں یڑے رجو کہہ دے کہ پھر دو سال مہورت نہیں پندہ جی بولے نند راج تمہیں اتنے آنگے تمہیں صحیح ہو گئی ہیں کہ رات اور رات تیاری ہو جائے ٹھیک ہے اب کارتک سودی اسٹمی کا دن آیا برامبنوں کو بلایا گیا گو کا پوجن ہوا برامبنوں کا پوجن ہوا تلک ہوا بھگوان کے کندے پہ کاری کمریا ڈالی گئی بھگوان کے ہاتھ میں لکپی دی گئی بھگوان کی لکپی میں کلے اوبانا گیا اور آج بھگوان گو چارن کو جا رہے ہیں آج بھگوان بہت خوص ہے ایسے بہت خوص ہے کہ بھگوان کے جنم کو دیس ہے گو چارن لیلا جب کوئی سرکار آتی ہے تو اس کے آنے کے پہلے اس کا منڈیڈ آتا ہے کہ اگر ہم سبسا میں آئے تو ہم کیا کیا کریں گے تو جب رام جی آئے تو رام جی نے اپنے چار منڈیڈ پہنچائے چار کام کروے آئے رام جی تین کام کو رام جی نے خوب کرے پر گو سیوہ نہیں کر پائے یہ سنہیں کہ رام جی کرونے چاہے رہتے دیکھ کر جا بن گئی اچھے ایک بات بتا جوشان جی جیسے کونو بڑے سندھیت آکے بنگلہ پہ دس بیش آدمی بیٹھے ہوئے اوروں کو لڑکا اپنی کار دھون لگے تو دھوپ ہے شاڑو بیٹھے ارے بچہ ہم تو یہ تم کئے کر رہے ہیں ہم تو سائٹ اکار کے ٹونچ دیں کہ تم تو سو جا بارے بھی دیس کی جنتہ بھوکوں مر رہی نیتہ کھا رہے کھی تم تو سو جا بارے بھی کہ پیٹ کے پیچھیں ٹنگی دیکھ رہی بابوں کی تصویر اوہ کرسی بنی دروپ تیرانی نیتہ مل کے کھینچیں ٹیر تم تو سو جا بارے بھی اچھا کرسی بارے کو کبھوں نہیں نہیں یہاں تھی یہ کھو میں لگائی وہ یہ جو بار میں نہیں سوئے کہ چلی لے جائے بھی کون کون کے ہاتھ جورے کون کون سے رام رام کرے کون کون خوچائے پیائے چلی لے جائے وہ جے کی چلی لائی وہ پانچ سال ہاتھ جورت پھرت کہ پھر کے مل جائے پھر کے مل جائے سو نیند دو ہی دن چلی جائے اتنو خطنناک نصہ ہو تھے آرکھ پورسی کو ہم نہ ہو تو نہیں لے رہے بلکہ ستا گھٹنا بتا رہے منچ پہ بیٹھے اب آئی بھی سرپنچی میں ایک جنے جا رہے تھی سرپنچی کو پھاراں بھر بھی چوتا ہی متائی تھا نہیں تھی ہی گھرواری سپیل انہیں متائی کے پاؤں پر پھر گھرواری کے گھوڑوں کو لون گئے مکہ لگی کبھل کو لائی پاگل ہو گا ہے اب اتنو خطنناک نصہ ہو تھے بچہ تو رام جی جب گھو سیبا کرنے جاتے تو ہجاروں نوکر دور پڑھتے تھے جی جی کیا بات ہے کچھ بدوانوں کا ماننا ہے بھی بدوان کو آنے کھڑے ہو جائے سوریست کے بعد بھاگ بت نہیں ہو سگدیو جی کا گھریں چلے جاتے سات دن رات آ تھا بھائی ہے رہ گولا بھائی ہے ابھی کون بدوانے آنے جو پارچہ دھا تنہ کھانٹھا رہے ہو جائے یا تنہ جو انہیں پوچھوای ہو جو کون لگا کے پوچھ لے سگدیو جی کا تھا کربے بیٹھے آخری دن اٹھے ہیں ایک منٹ کو برام نہیں بھو ایک منٹ کو برام نہیں بھو پارکشت جی پرشن کرتا رہے اور سگدیو جی اتر دیتا رہے پہلے دن چالوں بھائی اور آخری دن بانی بند بھائی تو رات میں نے ہو تجھے بھگتا بتاؤ رات میں نے ہو تجھے جبار جد سیکھنے بات پوچھ لے اتتو دماغ کو لگاو راجہ رو کاؤ تو یہ پہ اور پہ سے لے سن کریں اتتے پہ تو سن سشتی ہوئی ہے کیوں بھائی سات دنہ ریگولر کا تھا بھائی کہ نہیں بھائی بیچ میں اصو تو نہیں ہو تو پنڈے جی کہتے ہم تنہ بیر خیریوں ہوں آئے پریچھت کہتے ہوں یہ ہم تنہ پنی موٹر دیکھے آئیں پانی کو پائی دنزاد کتھا بھائی ہے اور اسی بھاگبت جی میں لکھا ہے صدا سیبیا صدا سیبیا سری مدھ بھاگبتی کتھا لکھائے چوبیس گھنٹہ بھگوان کی کتھا ہو سکت ہے بھلو برندہ بنویہاری لالکی تو رام جی جب گو سیبا کو جاتے ہیں تو ہجاروں نو پر دوڑ پڑتے ہیں رام جی نے کہا رک جاؤ اس بار ہم گو سیبا نہیں کر پا رہے ہیں تو تریتہ میں دعا پر کومینڈیٹ بن گا ہو رامان کو جو ہی دعا پڑو ایک ایک سبت پھول بپردھین سورسن رہے تلین مانو جی ابتار کنی جی اکشا کون کی رام جی کی اکشا نرمت تنو بھگوان بولے ہمیں ایسی استطی نرمت کر رہے ہیں کہ مایا اے مایا گن گو پال انگلے جنم میں ہمیں گو پال بنا کے بھیجیو ہم صرف گیا کی سیبا کر رہے ہیں اور کنن کھام کر رہے ہیں اور گو سیبا کا بو پھل ہے آپ لوگوں نے وہ کتھا سنی ہوگی الٹا نام جبت جگ جانا بالمی کے بھائی برمہ سمانا نارج جی دیکھا دے گا اے رام نام جی خوب مرا 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 کہت رہے ایک دنہ آگا ہے سب تریسی بالمی کی جی کے لگا جرور پڑیو بالمی کی چرتر چرتر میں جاکتا بالمی کی جی بولے کہ گرو جی ہمیں تنو رام 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 جب رائے ہیں اور ہمارے پاپ کم نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے پاپ کم کب ہے سب تریسی انہیں ایک بہنس کو ڈنڈا دے دا ہو کہ جو لے 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 جو اندلہ یہ میں پھنسا پھوٹ جائیں اپنے آپ سوکے بہنس آئیں سمجھ لیو کہ تمہیں پاپ ختم ہو گئے اب بالمی کی جی یہ پیرت پہ وہ یقم ہے جو دان وہ پھن پوری دنیاں گھوٹ ماری پر وہ بہنس میں پھنسانیں پھوٹ دے رہے ہیں انہیں سوچی آئرہی ہیں سکتے پاپ آرہے ہیں میں نے کہ پورے تیرت پھرے آئے سب پھنسانیں پھوٹ رہے ہیں سو ایک دنہ وہ قدع پہ دھرے بہنس کو لٹ چلے جا رہے تھے سامنے دیکھو کہ دس بیس کسائی سو پچاس گنگی ایک باڑے میں چھیکے ہیں بغل میں بھرو ہے پانی دی اور بھی کسائی گنگیوں کو پانی نہیں پیجن دے رہے ہیں کسائی گنگیوں کو پانی نہیں پیجن دے پیاس ہی مارا تھے کہہ سے چمڑا اتارے میں انہیں سہولیت ہو جاتے ہیں وعالمی کی نے کہی کہ جیسے ستہ رو سے بہت ہمائے پاپ کو ختم ہو ہی نہیں رہے آپ منو ہمیں گنگیوں پانی کہ یہاں ہے جو حج جسو مارا جسو جو حج جسو دے کری گئے سوٹا کے مبانس کو لٹ اور دیکھا سامنے دھانسی بچری اور کھولو پھارٹ کو اور جیسے گنگیں لکھ لی اور انہیں تالا میں پانی پیو اور بالمی کے سو کے باس میں پانچ 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 ساتھ کے پھنسہ پھوٹ کے آگئے ہیں دنیا میں سب سے بڑھا اگر کچھ ست کرم ہے تو گو ماتا کی سیبہ کا ست کرم ہے سب سے بڑھا اسی لئے رام بھی گو سیبہ کرتے ہیں اور کرشن بھی گو سیبہ کے لیے ہی پرگٹھ ہوئے ہیں